دیا کی تمام دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایک ترکیاتی جو ڈسٹک کا پیکج ہے اس سفر میں ہم نکلے ہوئے ہیں شیخ اوپرا سے ہم نے سٹارٹ لیا ہے آج چنیوٹ اور سرگودہ جائیں گے انشاءاللہ ایک ترکیاتی پیکج جو ہم پورے پنجاب کے ڈسٹک کو دے رہے ہیں اس میں ہم اگلا جو ٹنیور ہے اس کے اندر انشاءاللہ وہ جو ترکیاتی سکیمیں ان کو ہم امپلیمنٹ کروائیں گے یہ تمام سکیمیں عوام کی مشاورت ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں اور جو ہمارے جو باقی دوست ہیں تو سب لوگوں کے مشورے کے ساتھ ایک پیکج بناتے ہیں اور اس کو پھر انشاءاللہ ہم نے آگے امپلیمنٹ کرنا ہے ہم چاہتے ہیں کہ پورے پنجاب کی یقصہ ترقی ہو اس میں کوئی ظلہ کوئی تحصیب اس طرح سے نہ ہو کہ وہ محرومی کا شکار ہو وہاں تک فنڈز نہ پہنچ سکیں اور ترقی نہ ہو سکے اس سلسلے میں آج چنیوٹ کے لیے اگر میں فیصلہ باد چنیوٹ روڈ کو شامل کروں تو دس ارب روپے کا پیکج بنتا ہے اس میں بارہ بڑے منصوبے شامل ہیں اور اس میں روڈ سیکٹر کے چھے ایجوکیشن کے دو نکاسی آب کا ایک اور پولیس کا ایک منصوبہ شامل ہے چنیوٹ کے اندر اٹھائی سو بیڈ کا ڈی ایچ کیو ہسپتال بنایا جائے گا اور ڈسٹک پولیس لینڈز بھی قائم ہوگی اس کے علاوہ نکاسی آب اور سڑکوں کی تعمی اور دیگر منصوبے بھی اس میں شامل ہوں گے اس میں تحصیل لالیاں میں بوائز کالج اور بھوانہ میں گرڈز ڈگری کالج کے لیے ہوری طور پر فیزیبلیٹی بنانے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے آج چنیوٹ میں ہم نے 43 کروڑ 17 لاکھ روپے کے منصوبوں کا افتتاہ کیا ہے اور روری اسیسیبلیٹی پروگرام جس میں کھیت سے منڈی تک 45 کلومیٹر طویل شڑکوں کے چار منصوبے شامل ہیں جن کا آج افتتاہ ہوا ہے اس میں 85 کروڑ 31 لاکھ کے دو نئے منصوبوں کا سنگی بنیاد رکھا گیا ہے جس میں بھوانہ میں تحصیل ہیڈ کارٹر ہسپتال بنے گا اور روری اسیسیبلیٹی پروگرام کھیت سے منڈی کے منصوبہ فیز ڈو کے تحت 43.5 کلومیٹر کے نئے منصوبے بھی شامل ہیں ایک آپ لوگوں کا دیرینہ مسئلہ اور یہاں کی بہت ہی اہم جو پراجیکٹ ہے فیصلہ باد چینیوٹ سرگودھا روٹ جس کی لمبا 67 کلومیٹر ہے اور اس کی جو کاسٹ بنتی ہے بارہ ارب 70 کروڑ روپے بنتی ہے اس کو حکومت پنجاب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے موڈ میں بنا رہی ہے اور اس میں چینیوٹ کا جو پورشن بنتا ہے چار اشاریہ پانچ ارب روپے کا ہے اس کے بعد آپ کے جو تمام نمائندگان ہیں ان کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی ہے اور ان سے ہم نے مشاورت کی ہے جو انہوں نے اور جو ایڈنٹیفائی چیزیں کی ہیں وہ چینیوٹ سے پنڈی بھٹیاں روڈ جو ہے اس کی حالت بھی خراب ہے اس کو بھی انشاءاللہ فوری طور پر ریہیویلیٹیشن کے لیے اس کو ہم انشاءاللہ ٹیک اپ کریں گے آپ جانتے ہیں کہ پنجاب کے اندر ہم نے ایک انٹی انکروچمنٹ ڈرائی بھی شروع کی ہوئی ہے جس کی آپ اپ ڈیٹ لیتے ہوں گے اس میں ہزاروں اکڑ جو زمین ہے روزانہ واگزار ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ اور ابھی انشاءاللہ رمضان شریف کی آمد ہے اور اس کے لیے بھی ہم نے جو رمضان بزار ہیں وہ ہم قائم کرنے جا رہے ہیں اور اس کی باقیدہ مانیٹرنگ ہوگی اور جو جس رمضان بزار میں جو جو ریٹس لوگوں کو ملیں گے دو ہزار اٹھارہ کے جو ریٹس ہیں ان کے اوپر ان کو چیزیں رمضان بزاروں میں ملیں گے اور سات ارب روپے کا پیکش حکومت پنجاب دے رہی ہے اسی طرح انشاءاللہ گندم قریداری کی پالیسی بھی بنائی گی ہے جو عوام کو اور جو مارے کسانوں کو جو سہولت ہوگی انشاءاللہ وہ بھی ان کو میسر ہوگی اس کے علاوہ جو یہاں شگر سے اس کے جو آپ کے پیسے پنڈنگ ہیں قومت کی طرف سے تو انشاءاللہ فوری طور پر ان کا بھی ہم جائزہ لیں گے وہ بھی ہم آپ کا جو یہ مسئلہ ہوگا یہ حل کرائیں گے اور چنیوٹ کے اندر جو کارڈک وارڈ ہے ہسپیٹل کے اندر اس کی بھی بڑی جمانڈ کی گئی ہے وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد اس کو ہم یہاں پہ اسٹیبلش کروائیں گے تو یہ ہماری پرائیٹیز ہیں ہماری ترجیات ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پورے پنجاب میں یقصان ترقی ہو اور کوئی بھی علاقہ محروم نہ ہو جو اس علاقے کا حق بنتا ہے اس کو ضرور دیا جانا چاہیے اور چنیوٹ کو یہ عزاز حاصل ہے کہ پنجاب میں جو رولر اسیسیبیلٹی پروگرام ہے کھیت سے منڈی تک وہ سب سے بڑا پورشن جو ہے وہ زلہ چنیوٹ کا بنتا ہے انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا بہت شکریہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں ترقیاتی منصوبیں شروع کر رہے ہیں پنجاب کے مختلف علاقوں میں ترقیاتی منصوبیں شروع کر رہے ہیں چنیوٹ میں تین تالیس کلوڑ سترہ لاکھ کے منصوبوں کا افتتاح کیا ہے رمضان اور مبارک کی آمد کے پیش نظر حکومت پنجاب سات عرب کا پیکیج دے رہی ہے تاکہ شہری مستفید ہوں وزیر ایالہ پنجاب سردار عثمان بزدار اور معاونہ خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس آشک آوان کی چنیوٹ میں میڈیا سے گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے تھے